بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی رسپی جو میں بنانے جاری ہوں وہ ہے بہت ہی زبردست اور مسالے دار سی کلیجی جو بھی کھائے گا وہ بہت ہی اس کو پسند کرے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے کلیجی لے لی تھی اور ہم کلیجی کی اچھے سے صفائی کر لیں گے تو صفائی میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے اس کی اوپر والی سکن سب سے پہلے ہم اس کی یہ اوپر اور والی سکن ریمووو کر لیں گے ساری کی ساری ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی سکن اتار لینی ہے اس سے یہ بھی ہوگا کہ ہماری کلیجی جو ہے بہت جلدی گل بھی جائے گی اور اندر تک زبردست اور نرم سی ہماری کلیجی بن جائے گی تو یہاں پہ میں اس کی ساری کی ساری سکن ریمووو کر لوں گی تو ساری سکن اتارنے کے بعد اب میں نے اس طرح یوں کیوبز میں ان کی کٹنگ کر لی ہے یہاں پہ میں نے ایک باول پانی لے لیا تھا اور سرکار ڈال کے اس کو رکھ لیا تھا تاکہ ہماری کلیجی اندر تک اچھے سے ساف ہو جائے اور اس میں خون بلکل بھی نہ رہے یہاں پہ کلیجی بلکل ساف ہو گی تھی اب ہم اس کو مرنیٹ کریں گے تو مرنیٹ کیلئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک باول میں دہی لے لیا تھا سب سے پہلے ہم دہی ڈال لیں گے دہی ڈالنے کے بعد بعد ہم ڈالیں گے کٹی بھی لال مرچے یہاں پر زیرا لے لیا تھا یا دھنیا پاوڈر لے لیا پسی بھی لال مرچے اور گرم مسالہ اب ہم ان کو مارینیٹ کر لیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایک گھنڈے کے لیے بھی مارینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو اب یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی تھی اور آدھا کپ میں نے اس میں اوائل کا ڈال لیا تھا یہاں پر میں ڈال لوں گی تیز پاتھ دو ادد موٹی الائچیاں اور کالی مرچے اب ہم ان کو تب تک کے لیے پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے کر نہیں جاتی یہاں پر یہ ہو رہی تھی پک رہی تھی اب میں اس میں ڈال لوں گی پیاس پیاس میں نے درمیانے سائز کا پیاس لے لیا تھا اور اس طرح اس کی کٹنگ کر لی تھی پیاس کو ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن سا کر لینا ہے یہاں پر جو تھا پیاس لائٹ براؤن ہو گیا تھا اب میں اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال لوں گی اور اب میں نے اس کو تھوڑی دیر اس میں ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو پکانا ہے اب یہاں پر میں پھر ٹامٹر ڈال لوں گی دو عدد میں نے درمیانے سائز کے ٹامٹر لے لیے تھے ٹامٹر جو تھے وہ میرے آلریڈی فریز تھے تو اس لئے میں نے ان کو فریز کرنے کے بعد ان کی اوپر والی سکن اتار کے میں نے اس کی کٹنگ کر کے ڈال لیا تھا یہاں پر ٹامٹر گل گئے ہیں اب میں اس کے اندر میرینیٹ کی ہوئی کلیجی ڈال لوں گی اور یہ ہمارے ٹامٹر اور دہی کے پانی میں ہی ہماری کلیجی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گی اور اچھے سے پک جائے گی اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہماری کلیجی بلکل تیار ہوگی ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی دو سے تین عدد باریک لمبائی میں کٹی ہوئی سبز مرچے اب اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نمک نہیں ڈالا تھا اب میں اس میں ڈال لوں گی نمک نمک نہ ڈالنے کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ جو پہلے نمک ڈال لو تو ہماری کلیجی اچھے سے نہیں گلتی تو اس لئے میں نے نمک ذرا لیٹ ڈالا تھا اب میں اس میں ڈال لوں گی کسورین میتھی میتھی ڈالنے سے ہمارے کھانے کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے بہت ہی اچھا سا ذائقہ آتا ہے ہمارے کھانے میں تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری کھلیجی تیار ہوگی ہے بہت ہی زبردست یہ لگ رہی ہے دیکھنے میں تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی میرے چانل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں تب تک کیلئی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ